مومبئی کی ایک جانے مانے وکیل پر کچھ تتھا کتھت بدماشوں نے اس سمجھ جان لیوہ حملہ کر دیا جب وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ ان کی پروپرٹی پر پہنچے تھے بتایا جاتا ہے کہ زمینی رنجش کے چلتے زمینی ویواد کے چلتے وکیل پر یہ حملہ ہوا ہے یہ پورا کا پورا معاملہ دہیسر پسچن کے کاندر پاڑا میں اس ٹھت زین گارڈن کے سامنے کا ہے جہاں کچھ حملہوروں نے وکیل پر تلوار سے جان لیوہ حملہ کیا سوتروں کے مطابق پیڑیت وکیل اپنے کلائنٹ کے ساتھ اپنی جگہ پر گیا تھا لیکن بدماش پہلے سے ہی مارنے کی فراق میں تھے تلوار اور لوہے کی روڈ سے لیس ہو کر وہ بیٹھے تھے ایسا کہنا خود پیڑیت وکیل کا ہے وکیل کے وہاں پہنستے ہی گھات لگائے حملہوروں نے ان کے ساتھ پہلے ویواد شروع کیا اور پھر اچانک ان پر حملہ کر دیا تھے حملہوروں کے ہانتھوں میں لمبی لمبی تلواریں تھیں جس سے ان کا منصوبہ گھات لگا کر وکیل پر حملہ کرنا تھا تلوار اور لوہے کی روڈ سے کیے گئے حملے میں وکیل اور کئی لوگوں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں جنہیں تتکال اسپتال پہنچایا گیا فیلحال کاندی والی پاسٹن کے اریہنت اسپتال میں گھائلوں کا علاج چل رہا ہے وہیں اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی جم کر وائرل ہوا جس میں تین سے چار تلوار اور لوہی کی روڈ لے کر حملہور لوگوں کی جان لینے پر امادہ ہیں پہلی ویڈیو میں ایک حملہور ہے جو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر وکیل کے پیٹ پر حملہ کرتا نظر آ رہا ہے اس معاملے میں ممبئی کی ایم ایج بی پولیس ٹیشن میں سبھی آروپیوں کے خلاف ہتیا کا پریاس اور جان لیوہ حملہ سمیت آئی پی سی کی کئی دھاراؤں کے تحت اپرادک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ گھٹنا اٹھرہ جولائی کی بتائی جا رہی ہے جس وکیل پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ان کا نام ستی دیو جوشی بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کا نام آرون اپادھیائے مکش بھاٹیا اوشا نگم اس طریقے سے آروپیوں کے نام ہے فلحال باقی کے سبھی آروپی فرار ہیں جن کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی ہے جمین کا معاملہ تھا میں نے ایک سوٹ فائل کیا ہے توکیر خان میرے کلائنٹ ہے اس میں وہ پروپرٹی 1983 میں توکیر خان جی نے خریدی تھی دیو بھائی پاٹیل کر کے ایک لیڑی ہے ان سے اور رجسٹر ڈاکیمنٹ ہے اور تب سے وہ اس پروپرٹی کے پروپرٹی کے پروپرٹی میں ہے وہاں پہ اس کے بعد میں پاٹیل فیملی والوں نے اس کے اوپر کلیم کیا کہ بھائی دیو بھائی کی بہن کے بچوں نے کہ بھائی ہمارا ہے اس کے بعد میں وہ میٹر گیا ایڈیشنل کمیشنر کے پاس میں ایڈیشنل کمیشنر نے ان کا نام نکال دیا اور آرڈر پاس کیا توکیر خان کے فیور میں کہ بھائی ان کی پروپرٹی ہے ان کے پزیشن میں ہے اس کے بعد میں کاشی بھائی کے جو بچے ہیں انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کیا جو 2006 میں ڈسمیس کر دی گئی تھی 2006 کے بعد میں ریٹ پٹیشن کے بعد میں انہوں نے سوٹ فائل کیا جو 2016 میں ڈسمیس کر دیا گیا ایسے وہ جو آرڈر ایڈیشنل کمیشنر کا آرڈر ہے وہ فائنلیٹی کو فائنلیٹی ملی مطلب فائنل ہو گیا اب اس کے بعد میں اب یہ لوگوں نے کیا کیا ہے مین وائز یہ پٹیکلر ٹائم میں انہوں نے کئی لوگوں کو بیچا اس میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا جیسے ایک نام آیا ہے سامنے جو مجھے بتایا گیا کہ کوئی مسٹر ارون اپادیاں ہیں انہوں نے خریدی ہے کوئی مسٹر بھاٹی بٹ ہے انہوں نے خریدیا ہے ان لوگوں نے خریدیا ہے اور وہ لوگوں کو قبضہ چاہیے تو انہوں نے گنڈے بیجیتے وہاں پہ اب ہوا یہ اس دن کہ پرسن ایکل کے دن میں میرے کلائنٹ کے ساتھ میں گاڑی میں تھا اچانا ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے میرے کلائنٹ کے آفیس میں شمپولی میں اب وہاں پہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اچانا میرے کلائنٹ نے بولا میں یہاں پہ میں یہاں پہ اترتا ہوں جنہاں مجھے مطلب ان کے لوگوں کو کچھ انسٹرکشن دینے اب وہ انسٹرکشن دینے کے لیے اتنے میں کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں کے وہاں بحث ہونے لگی میں وہاں پہ مجھے بیچ میں گسٹا گیا اور مجھے مارا گیا تلواروں سے مارا گیا تلوار لوکھن لوکھن ڈیپ روڈ اور بامبو سٹکس سے مارا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میرا کیا کام دا وہاں مجھے کیوں مارا انہوں نے جبکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں سوٹ فائل کرنے سے یہ ہوتا ہے کچھ بے ڈیوٹ ڈیوٹ